اسلام علیکم کلاس ایک نئی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہمارا جو مضمون ہے وہ ہم پڑھیں گے خط نویسی خط نویسی کیا ہوتی ہے خط نویسی رابطے کا ایک ذریعہ ہوتا تھا پرانے ہوتوں کا اب تو موبائل فون کا زمانہ ہے تو اب اتنا خط پر توجہ نہیں دی جاتی لیکن ایک وقت کے اندر جس طریقے سے موبائل فون آج کل اتنا اس کی اہمیتیں اسی طرح خط نویسی کی بہت اہمیت ہوتی تھی اور محلوں کے اندر کچھ خطوط نگار بیٹھا کرتے تھے جو خط لکھتے تھے یعنی کہ مجھے کسی کو کوئی پیغام پہنچانا ہے تو میں اس خطوط نگار کے پاس جاتا تھا اور وہ میرا خط بڑی خوشکتی کے ساتھ لکھ کر میرے پیارے تک میں اسے پرسال کرتا تھا تو خط نویسی آج جو ہمارا جو عنوان ہے جو میں خط لکھنا ہے وہ ہے دوست کے نام تازیتی خط تازیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اخصوص کا اظہار کرنا یا غم کا اظہار کرنا یا اسے حوصلہ رہی ہے تازیت اس پر ہمیں لکھنا ہے خط تو سب سے پہلے ضروری بات وہ یہ ہے کہ خط کے اندر جو سب سے زیادہ جو بات دیکھی جاتی ہے جو سب سے نمائی بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خط کا خاکہ ہے اب خط کا خاکہ کیا ہوتا ہے خط کا خاکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کچھ اور یہ تمام تر حضورت کے اندر ایک ہی ہوتی ہے یہ تبدیل نہیں ہوتی ہے جیسے کہ سب سے پہلے ہم اوپر لکھتے ہیں کمرہ انتحان ہے کمرہ انتحان کے بعد الیف بیجی مہائی سکول یہ خاکہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے سکول کا بنام دیکھ سکتے ہیں الیف بیجی مہائی سکول کراچی تاریخ اور یہ سب کچھ سیدھی والی جو آپ کی مہارجین ہیں اس سے بلکل ساتھ ہوکے ہوتا ہے اس کے بعد آپ تاریخ دیکھیں گے اس دن کی تاریخ جسےں آپ خط دیکھیں گے تاریخ جہاں پر ختم ہو گئی اسی کے نیجے لائن چھوڑ کر اسی کے نیجے لائن چھوڑ کر دیکھیں گے لائن چھوڑ کر اسی کے نیچے تک نکھنا ہے جو بھی لکھا گیا جیسے کمر دوست تو میرا پیارا دوست اگر والد ہے تو میرے والد مہترم والد ہے تو میری پیاری والد ہے آپ نے یہ تھا میرے پیارے دوز اس کے بعد پر آپ نے ایک اور لائن چھوڑی میرے پیارے دوز مینچے لائن چھوڑ کے آپ سیدھے ہاتھ پر دوازہ رہا ہے اور آپ نے لکھا السلام علیکم اور قومت السلام علیکم کے بعد تین پیراگراف ہوتا ہے پہلا پیراگراف ہوتا ہے ابتدائی کلمات ابتدائی کلمات کی سب سے آسان اگر ہم اسے سمجھانا چاہیں اپنا حال بتانا اس کا حال پوچھنا اور خط لکھنے کی وجہ بتانا کیونکہ ظاہر ہے آپ نے خط لکھا ہے تو جسے کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اس سے وجہ بتاتے ہیں کہ وہ سنا ہم نہیں کہ کچھ ہوں آیا اس لئے آپ سے ملاقات کے لئے آپ کی طرح سہینی کیا یا کچھ ہوئی تو یہاں بھی ہم نے بولا کہ اپنا حال بتانا اس کا حال پوچھنا اور پھر خط لکھنے کی وجہ یہ پہلا پیراگراف ہے اتدائی کلمات کہتے ہیں اس کو دوسرا پریغراف ہوتا ہے نفس خط خط کا نفس یعنی خط کے یہاں بھی ڈسکرپشن موجود ہے اب ڈسکرپشن کے اندر آپ کو پوری بات کرتے ہیں کہ جیسے آپ یہاں تو تازیت ہے تو دوست کے بارے میں کہیں کہ میں نے اور انہوں نے اپنی ہم بچپن اپنا ساتھ گزارا ہم نے ہائی سکول ساتھ پاس کیا ہماری آپ سے بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں اس لیے کے علاوہ اور بھی آپ نے بہت ساری باتیں کریں سب سے بڑا پریغراف ہوتا ہے نفس والا جو بیچ والا ہے آپ نے وہ پریغراف لکھا اور اس کے بعد لازم پریغراف نے آپ نے کہا کہ میں جلد وہاں آ کر ان کی قبر کی زیارت کرنے ہی کوشش کروں گا اور اس طریقے سے آپ کو بہت سارا سلام آپ کے گھر والوں کو بہت سارا سلام اور مثال کے طور پر کبیر کبیر کے گھر والوں کو میری طرف سے بہت بہت پیار اور سلام یہ آپ نے اختیامی کلمات کے ہے آپ کا خطیاں پر مکمل ہوا لیکن آخری چیز کیا آخری کلمات جو کیا ہوتا ہے والسلام یعنی کہ آپ جا رہے ہیں ختم کر رہے ہیں والسلام آپ کا دوست علی بیجیم علی بیجیم چاہے تو علی بیجیم لکھیں یا پھر آپ اپنا نام لکھنا چاہتے ہیں تو اپنا نام لکھنا چاہتے ہیں یہ خط ہے یوں اسے لکھنا ہے اس خاص طور پر اپنا خاکے پر خاص توجہ دی نہیں ہے خوش خط طریقے سے لکھنا ہے یہاں پہ ہمارا ٹاپی ختم ہوا انشاءاللہ ایک نائے ٹاپک کے ساتھ پڑھنے لکھا لوگی تو پھر کرنا چاہتے ہیں